اسلام علیکم میں بہرست اعتشام امیر الدین وی لاغ کے ذریعہ آپ کے خدمت میں حاضر وی لاغ کا آغاز خان صاحب کی گفتگو جنرل فیض امید کے حوالے سے اڈیالہ سے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اگزیکلی اسی خدشے کا اظہار کیا یا وہی انکشاف کیا جو آج سے تین دن پہلے وی لاغ میں میں نے اپنے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کچھ سورسز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر پاسبلی جنرل فیض امید کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا وعدہ ماف گواہ بنایا جا سکتا ہے یا جنرل فیض امید کے ذریعے عمران خان کو نتھی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور نو میں میں لپیٹنے کی ایک اور بھرپور سازش کی جا سکتی ہے تو عمران خان صاحب نے اگزیکلی آج وہی بات کی ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیض امید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنایا جائے گا کوئی بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے گا باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اس لئے اب یہ ملٹری کورٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ فیض امید سے ایسا کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش تھی جو سازش کرتا ہے وہ جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا ریجیم چینج میرے خلاف ہوا اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو یہ اگزیکلی وہ بات ہے جو آج سے تین دن پہلے مائی لاسٹ وی لوگ میں نے یہی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مختلف سورس سے میرے تک جو انفرمیشن پہنچ رہی ہے وہ یہی پہنچ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض امید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ فیض امید نے اپنے دور میں اپنے ٹائم پہ بڑی اندھی مچائی ہوئی تھی تو فیض امید کا اعتصاب تو ہونا چاہیے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ذہن میں جو بات ہے یا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ فیض امید کے ذریعے فیض امید کو تو چلو جو بھی اکاؤنٹابلٹی ہو سو ہو لیکن فیض امید کے ذریعے کھورا امران خان تک کھنچا جائے اور وہاں سے پھر امران خان کو نتی کیا جائے اور ملٹری کوٹ کی طرف لے جائے جائے تو یہ آج خان صاحب نے بات کر دی ہے لیکن میں نے جو بات اس دن کی تھی اگزیکلی وہی بات میں آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں at the cost of repetition اور وہ یہی ہے کہ ملٹری کوٹ cannot try a civilian or a former prime minister of پاکستان ملٹری کوٹ is only meant to be for military officers اور members of the armed forces چاہے وہ serving ہو چاہے وہ retired ہو لیکن ایک former prime minister کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کوٹ میں ہوئی نہیں سکتا اور اس کی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یعنی کہ سابق ڈی جی آئی سائے کا کوٹ مارشل کر دیں اور اس کے تانے بانے جوڑ دیں سابق وزیراعظم کے ساتھ اور کہیں کہ نو میں یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس میں سابق وزیراعظم نے مل کے سابق ڈی جی آئی سائے کے ساتھ مل کے اس وقت کی فوج اور chief of the army staff کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی یا سازش کی تھی لیکن کسی بھی صورت میں جو totality of circumstances ہے اس میں عمران خان کا as a civilian as a former prime minister military court میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اگر یہ کوئی کرنے کی کوشش کرے گا یا کرے گا تو اس کو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کالک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور eventually پاکستان کی عالی ترین عدالت چاہے اس میں chief justice قاضی فائزیسہ صاحب بھی اس وقت براجمان ہے اور چاہے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید ان کو extension مل جائے لیکن اس کے باوجود this is not going to be the decision by one single judge at the end of the day this has to be a decision by a larger bench of the supreme court of پاکستان اور کسی صورت پاکستان کی عالی ترین عدالت اس چیز کو accept نہیں کرے گی اور کریں نہیں سکتی ہے چاہے بھی تو کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی civilian کا یا سابق وزیراعظم کا military court میں trial اگر عمران خان کا military court میں trial ہو سکتا ہے تو پھر فیض حمید کا بھی local civil court میں trial ہو سکتا ہے دہشتگردی کی عدالت میں اگر عمران خان military court میں چاہیے تو فیض حمید کو دہشتگردی کی عدالت کے support کر دیں اور اگر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فیض حمید سابق فوجی ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سابق وزیراعظم کو military court میں ڈکیل دیا جائے یہ صرف technical legal constitutional عینی قانونی بات بڑی سادہ سی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ابھی وہ ساری جو اس کی background ہے اور جو totality of circumstances اور اس میں political victimization اور یہ power politics اور establishment کی سیاست میں مداخلت اور establishment کا supra constitutional body ہونا اور establishment کی اعلیٰ ترین قیادت کا super prime minister کے طور پر act کرنا اور ان ساری چیزوں کی آئین میں کوئی گنجائش نہ ہونا وہ سب ایک طرف ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے عوام کے لیے ریاست کے لیے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے وہ سب ایک طرف ہے صرف یہ ایک سادہ point that a former prime minister cannot be tried in a military court and if you try to do that you take Pakistan back to the dark ages مطلب کہ یہ dictators کے زمانے میں ہو چکا دنیا کے مختلف خطوں میں کہ آپ کسی civilian leader کو military court کے اندر try کریں dictatorship یہ dictatorship کی علامت ہے martial law کی علامت ہے تو یہ تو ویسے شباز شریف تو ایک soft image ہے نا dictatorship کے تو وہ پھر کھل کے بعد سامنے آ جائے گی اور eventually آنے کے بعد بھی this will not stand the test of law and constitution and supreme court تو اس میں کوشش جتنی بھی کرنے جو کہ کی جائے گی باز نہیں آیا جائے گا I'm sure باز نہیں آیا جائے گا کوشش کی جائے گی لیکن اس کے باوجود eventually this will not succeed number number دو فیض امید کے خلاف چارٹ شیٹ کھل کے بتا دی ایک سینئر صحافی نے اور وہ معروف ٹیلیویشن کے پروگرام میں آ کے اس نے بتا دیا ہے کہ جی دسمبر دو سار بائیس میں فیض امید کی ریٹائیمنٹ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود متتج جگہ پہ جل فیض امید پاک فوج کی قیادت کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کی قیادت تنہا کھڑی ہے نمبر ایک دوسرا چیف آف دی آمی سٹاف جو ہیں ان کے ساتھ کور کمانڈرز نہیں ہیں اور یہ بات کی ہے کہ پاک فوج کی قیادت تنہا ہے پہلی چارج شیٹ دوسری چارج شیٹ امران خان کے حوالے سے ماؤت پیسز کی طرف سے پروپگیٹ ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ یہ سنا گیا ہے مطلب کہ یہ بھی سنی سنائی آرمی چیف کو کمزور کیا جائے یا فوج پر گرفت کو کمزور کیا جائے اور اسی پر شہواز شریف نے کہا تھا کہ یہ چیف آف آمی سٹاف کے خلاف سوچی سمزی سازش اور بغاوت تھی ٹھیک ہے تو یہ دو جو ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں اور یہ سامنے آنے والے دنوں میں آ جائیں گے اب پہلا الزام فیض امید کے حوالے سے فیض امید از ایس ایس سٹیٹمنٹ پر کو ٹرائی کر لیں اور میریٹس کے مطابق فیصلہ سنا دیں اس میں دوسری کوئی بحث ہی نہیں ہے آپ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے آپ کا اپنا فوجی تھ آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا آپ کے رولز اور پرنسپلز کے مطابق وہ درست نہیں ہے ٹرائی کریں اور جو فیصلہ قانون یا میریٹس کے مطابق بنتا ہے وہ سنا دیں امران خان کی جہاں تک بات ہے پہلی چیز تو یہ کہ مبینا طور پہ یہ سنا گیا ہے کہ شاید امران خان نے یہ بات کی تھی تو اس کی ویسی کوئی سٹینڈنگ آئی نہیں ٹھیک ہے کوئی کریڈبل ایویڈنس کے بغیر پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی ایویڈنس چاہیے نمبر ٹو لیٹس سپوز کہ اگر اس طرح کا کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے کہ امران کے آرمی چیف کو کمزور کیا کیا مطلب ہے اس کا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج یا اس کی عسکری طاقت کو کمزور کیا جائے یا اس کا تناظر جو ہے وہ سیاسی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو سیاسی طور پر کمزور کیا جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے سے روکا جائے اور اس میں جتنی طاقتور وہ ہے جو کہ آئینی طور پر غلط ہے جو کہ قانونی طور پر صحیح نہیں ہے اس کو قانون اور آئین کے پراہے میں لائے جائے اور اس کے مطابق سیچویشن کو اگر تو اس تناظر میں کہا عمران خان نے جو کچھ نہیں ہونی چاہیے it is not the job of the chief of the army staff to interfere in the politics ان کا تو کام ہی نہیں ہے سیاست میں مداخلت کا تو گرفت مضبوط کمزور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر وہ دوسرے تناظر میں ہے اسکری پوائنٹ آف یو سے تو اس کے اوپر اکاؤنٹابلیٹی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہونے بھی چاہیے but the fact of the matter remains کہ عمران خان کے ساتھ جتنی بھی problems ہیں اور تکلیفیں ہیں وہ صرف political point of view سے اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور اس میں national security آیا کیونکہ مسالی ٹھیک نہیں تھے وہ جو کہا جا رہا تھا اس کے اندر وہ کچھ تھا ہی نہیں تو اب پھر اسی ہنڈی کو دوبارہ عبال دینے کی اگر کوشش کی جائے گی تو جو آگ نیچے لگائی جا رہی ہے وہ اس میں وہ تپش نہیں ہے اور وہ جو گیس یا فیول چاہیے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ گیس اور فیول آویلیبلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اس میں آپ بٹھا لیں اپنے ٹیلیویجن چینلز پہ ماؤت پیسز کو اور ان سے صبح سے لے کے شام تک کلوائیں او جی بڑی سٹرونگ چارج شیٹ آگئی یہ ہوگی او جی ویسے ہوگی یہ سارے چارج جو جو جب چیزیں میرٹس کے اوپر اور قانون کے مطابق آگے چلیں گے اس ویلوگ کی آخری خبر ایک سنوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جسٹس گلہسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار دونوں نے جو ایک سنوے ملین پاؤنڈ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس چل رہا ہے اس میں فیصلہ وقتی طور پر روک دیا ہے اور ٹرائل کوئی کہا کہ ابھی آپ فیصلہ نہ سنائیں نیب سے پہلے جو پیٹیشن فائل کی گئی تھی پاکستان تریقی انصاف کی طرف سے اور بیرس سلمان صف نے اس پہ بحث کی تھی تو اس کا جواب انہوں نے کہا پہلے ہم نیب کی طرف سے لے لیں یہ کچھ سیچویشن ہے کہ پینتیس گواہان ہو چکے ہیں تفتیشی پر جرہ جاری ہے آٹھ میں سے چھے لوگ اشتہاری ہیں اور صرف دو لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے جس میں ایک عمران خان ہے اور دوسرا بشا بی بی تو یہ سیچویشن اور ان دو کی حد تک بڑا جلدی ہے کہ ٹرائل میں فیصلہ سنا دیا جائے اور ان کو سزا دے دی جائے اس وی لوگ میں اتنا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ